بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا سبق آسان سرف کا حج پڑھیں گے مذکر غائب کا پہلا سیغہ واحد کے لئے ہے دوسرا تصنیہ کے لئے اور تیسرا جمع کے لئے اسی طرح مونس غائب مذکر حاضر اور مونس حاضر کے سیغوں کو سمجھو اور متقلم کا پہلا سیغہ واحد مذکر اور واحد مونس دونوں کے لئے ہے دوسرا سیغہ چار کے لئے ہے یعنی تصنیہ مذکر تصنیہ مونس جمع مذکر اور جمع مونس کے لئے سب سیغوں کے نام یہ ہے واحد مذکر غائب ایک دوسرا تصنیہ مذکر غائب تیسرا جمع مذکر غائب چوتھا واحد مونس غائب پانچوہ تصنیہ مونس غائب چھتا جمع مونس غائب ساتھ واحد مذکر حاضر آٹھ واہ تصنیہ مذکر حاضر نو واہ جمع مذکر حاضر اور دس واہ واحد مونس حاضر گیروہ تصنیہ مونس حاضر باروہ جمع مونس حاضر اور تیروہ جمع متقلم واحد مذکر متقلم اور واحد مونس متقلم کے لئے مشترک ہے یعنی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور چود و جمع متقلم تسنیہ مذکر متقلم تسنیہ مونس متقلم جمع مذکر متقلم اور جمع مونس متقلم کے لیے مشترک ہے یہ تسنیہ کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے قائدہ ماضی کے آخر میں فتح مزارے کے آخر میں زمع اور عمرو نحی کے آخر میں جزم ہوتا ہے یہ قائدہ ایک ہے کہ ماضی کے آخر میں فتح ہوتا ہے زبر ہوتا ہے اور مزارے کے آخر میں زمع ہوتا ہے اگر واحد کو دیکھا جائے تو زمہ ہوتا ہے پیش ہوتا ہے اور امرو نحی کے آخر میں جزم ہوتا ہے ان کے آخر میں جزم ہوتا ہے صرف کبیر بڑی گردان بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں چودہ سگیہ ہوتے ہیں جو آئندہ سبق میں آ رہی ہے اسے صرف کبیر اسے بولتے ہیں جس میں چودہ سگیہ آتے ہیں اس کو صرف کبیر بولتے ہیں صرف سگیر چھوٹی گردان کو کہتے ہیں جو ہر بڑی گردن کا پہلا سیغہ لے کر بنائی جاتی ہے جیسے نصر ینصر نصرن فہوا ناصرن یہ گردن حصے دوم میں آئیں گے انشاءاللہ جو صرف صغیر ہے یہ حصے دوم میں آئیں گے اور صرف قبیر ہمیں اس میں پڑھنی ہوں گی